رئیسی کے انتیم سنسکار کے بعد دراصل بڑا اعلان سنبھا ہے کوئی بڑا اناؤنسمنٹ ہو سکتا ہے یہ ممکن نظر آ رہا ہے اسرائیل کے خلاف جنگ کا اعلان کر سکتا ہے ایران اس کے بھی اثار ہیں اسرائیل پر مسائل سے اٹیک کر سکتا ہے ایران ایران اس وقت پرتیشوت کی آگ میں جل رہا ہے اس وقت شوک کا ماحول ہے پورا ایران غم میں ڈوبا ہوا ہے ماتم منایا جارہا ہے ابراہیم رئیسی کی موت کے بعد لیکن سب کی نظریں اس بات پر ہیں کہ اب ایران کا اگلا قدم ہوگا کیا تو دیکھئے عرب پر سو گھنٹے بھاری مہا ید میں سات ایٹمی ویسپورٹ کا خطرہ کیسے پیدا ہو گیا ہے آئیے آپ کو سمجھاتے ہیں رئیسی کے انتیم سنسکار کے بعد ید چھیڑنے کی تیاری میں ہیں ایران اس طرح کی جانکاریاں سامنے آ رہی ہیں رئیسی کی موت کے بہتر گھنٹے میں ہی بریٹش میڈیا کا ایک بڑا خلاصہ ہمارے سامنے ہے بریٹش میڈیا کا انٹیلیجنس ایجنسیوں کی رپورٹ کو لے کر یہ بڑا دعویٰ ایران کو دشمن دیش امریکہ اور اسرائیل پر شک ہے عرب میں امریکی خیمے کے ساتھ دیش ایران کے رڈار پر آ گئے ہیں اگر عرب میں ید ہوا تو ایران کا سمرتھن کر سکتا ہے رشیہ اس کے بھی پورے آثار نظر آتے ہیں اور دیکھئے ایک اور بڑی خبر ہے عرب میں تناو کے بیچ روس کی نیوکلئر ڈرل شروع ہو گئی ہے پتن کے آدیش پر پرمارو ڈرل شروع ہو گئی ہے ڈرل میں سکینڈر ٹیکٹیکل مسائل سسٹم بھی موجود ہے جوانوں کو نیوکلئر ہتھیار چلانے کی ٹریننگ دی جا رہی ہے ٹی وی پر پہلی بار آپ دیکھنے جا رہے ہیں روسی نیوکلئر ڈرل کی تصویر دیکھئے یہ تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں پہلی بار ٹی وی پر آپ دیکھ رہے ہیں روسی نیوکلئر ڈرل کی تصویر بلاندی میر پتن کے آدیش پر نیوکلئر ڈرل شروع ہو چکی ہے تیاری کی جا رہی ہے پرمارو ہتھیار چلانے کی ٹریننگ دی جا رہی ہے روسی سینکوں کو یہ تصویریں آپ دیکھئے ڈرل میں سکینڈر ٹیکٹیکل مسائل سسٹم بھی نظر آ رہا ہے اور تمام اتیا دنیک ہتھیار چلانے کی ٹریننگ دی جا رہی ہے لیکن اہم یہ کہ جوانوں کو نیوکلئر ہتھیار چلانے کی بھی ٹریننگ دی جا رہی ہے نیوکلئر ڈرل کی تصویریں اس وقت آپ کے سامنے ہیں روسی رکشہ منترالے نے باقاعدہ اس ایٹمی ڈرل کا ویڈیو جاری کیا ہے تو دیکھئے یہ تصویریں منیش بہت امپورٹنٹ ہیں نیوکلئر ڈرل کی یہ جو تصویریں سامنے آ رہی ہیں یہ کیا ایک نارمل ڈرل مانی جائے یا پھر ایران اور اسرائیل کے اس وقت کے بیچ اس وقت جو تناتنی نظر آ رہی ہے ید کے حالات بنتے نظر آ رہے ہیں اس کے مدے نظر ان تصویروں کی اہمیت کتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے اب بلکل دیکھئے جس تصویر کو ہم دکھا رہے ہیں وہ ہے کیا اگر یہ بات درسک سمجھ لیں گے تو پھر انہیں احساس ہوگا کہ یہ کس بات کا خطرہ ہے یہ کس بات کا سوچک ہے یہ ٹیکٹیکل ویپن ہے وہ ویپن جس کو لے کر لگاتار یہ آشنگ کا جتائی جاری ہے کہ اگر ایسے حالات بنے تو روس اس کا استعمال کرے گا اور پھر اس کے بعد دوسرے وشد کے بعد کی سب سے بڑی تباہی آپ کو دیکھنے کو ملے گی اس ٹیکٹیکل ویپن کو پہلی بار دیکھیں سمجھ اب تک ہم لوگ یہ بات کرتے آئے کہ روس جرورت پرنے پر ٹیکٹیکل ویپن کا استعمال کر سکتا ہے آخر وہ ٹیکٹیکل ویپن کیا ہے کون سا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں اس ملیٹری ٹرک میں اس ٹیکٹیکل ویپن کو لائے جاتا ہے کہاں لائے گیا یکرین لائے گیا اس جگہ جہاں پر روس اور یکرین یہ دیکھیں یہ ٹیکٹیکل ویپن ہے اور اس ٹیکٹیکل ویپن کا مطلب کیا عام بھاسہ میں کہوں تو چھوٹے سائز کا چھوٹے پرواب بھلا ایٹم بام ایٹم بام ہے جس کو آپ لے کر چلنے ہیں یعنی یہ صدح طور پر کہا جا سکتا ہے کہ یہ پرماڑوں ہتھیاروں کو چلانے کی ٹریننگ روسی جوانوں کو دی جارہی ٹریننگ نہیں بلکہ انتیم تیاری کہیے انتیم تیاری ہے اور اس کی ڈل ہو رہی ہے یہاں پر جس تصویر کو ہم دکھا رہے ہیں وہ دراصل روس کے رکشہ منطلہ نے جاری کیا ہے سب کو دکھانے کے لیے پوری دنیا کو دکھانے کے لیے یورپ کو دکھانے کے لیے امریکہ کو دکھانے کے لیے ناٹو کو دکھانے کے لیے دیکھو اسے ہم یود چہتر میں لے آئے ہیں بس بٹن دبانی مہتبائی ہو جائے گی بلکل یہ آخری تیاری سیدھے طور پر کہی جا سکتی ہے یہ تصویریں اپنے آپ میں بتا رہی ہیں کہ اس وقت ایران اور اسرائیل کے بیچ تناو چرم پر پہنچنے کے بعد روس کی سٹیٹیجی کیا ہے پوتین نے سمرتھن میں پرماڈو ڈرل شروع کر دی ہے جس کی تصویریں ہم نے آپ کو دکھائیں منیش تھوڑا سا پور اندر آ سکتے ہیں ڈرل میں سکینڈر ٹیکٹیکل مسائل سسٹم بھی نظر آیا جس کے بارے میں ہمارے سیوگی منیش بتا رہے تھے نیوکلئر ہتیار چلانے کی ٹریننگ دی جا رہی ہے اور منیش جیسا کہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ صرف اور صرف ٹریننگ مت سمجھئے یہ آخری تیاری ہے کم سمیہ میں تینات کرنے کا اب بھیاس کیا جا رہا ہے کہ کیسے تمام ٹیکٹیکل ویپنز کو کم سمیہ میں تینات کیا جا سکے ڈپلائی کیا جا سکے تو ایک طرف یہ سوال کہ کیا رئیسی کی ہتھیا ہوئی دوسری طرف اس کی جانچ اور تیسری طرف ایران کی تیاری ایران کا پرتیشود ایران کا بدلہ ان تمام خبروں کے بیچ یہ جو خبر اور تصویریں سامنے آئی ہیں یہ اپنے آپ میں بہت امپورٹنٹ ہیں ہمارے ساتھ تمام خاص مہمان اس وقت موجود ہیں اور ان سے آپ کا تعریف کرا دیں دیپک وورا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پور وراجدود اس کے علاوہ لیفٹین جنرل وی کے جترویدی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں ائر کوموڈور اشمندر سنگھ بہل ہمارے ساتھ موجود ہیں اور منیش جہ ہمارے سیوگی لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں دیپک وورا صاحب ایران کو ظاہر ہے بہت بڑا زخم ملا ہے اس میں کہیں کوئی شک نہیں ہے اور دو ہزار بیس میں قاسم سلمانی کی موت کے بعد اب اب ابراہیم رئیسی کا یوں چلا جانا ایسا لگتا ہے کہ ایران کی ٹاپ لیڈرشپ کو ختم کرنے کی یہ کوشش ہو سکتی حالانکہ ابھی جو یہ حادثہ ہے یا سازش ابراہیم رئیسی کی جان کیسے گئی سوالوں کے جواب نہیں ملیں لیکن پھر بھی ایران کے بدلے کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ بدلہ کیا واقعی ہو سکتا ہے اور اس کی گھڑی آ گئی ہے کیا ہم بھاری ہوں صاحب بہت اچھا لگتا ہے جب آپ کے ساتھ آپ کے چینل پر ہوتا ہوں آپ سے بہت کچھ سیکھتا ہوں اور جو باقی دو میرے پینلیسٹ ہیں لیفن جنرل صاحب ایر کومیڈور صاحب ان کی جانکاری مجھ سے کہیں زیادہ ہے آپ نے یہ سوال پوچھا ہے کیا ہو رہا ہے ابھی پوری جانکاری آئی نہیں ہے میرا اپنا ماننا ہے کہ ہماری ٹریننگ ہوتی ہے انیلائز کرنے کیلئی کہ یہ سازش ہے میں یہ بھی نہیں مانتا کہ ہیلیکاپٹر تین اڑ رہے تھے اور بیچ والے کو اڑا دیا گیا تھا چاہید یہ زمین پر کھڑے تھے اور اس کو بلو اپ کیا گیا ہے کون بلو اپ کرے گا پاکستانی لوگ بڑا آسانی سے آتے ہیں ایزیری ریبلز ہیں ان کو پیسے دیئے گئے ہیں اڑا دیا گیا کیوں سر اسرائیل شروع سے کہتا رہا ہے کہ اگر ایران کے پاس نیوکلئر ویپن آیا تو اسرائیل ختم ہو جائے گا اور ایران ہمیشہ کہتا رہا ہے کہ اسرائیل کو جینے کا حق نہیں ہے آپ کو یاد ہے پچھلے پندرہ سال کم سے کام میری تھے ہتر سال کی عمر ہے ڈپلومسی میں ففٹی وان یارز ان کاؤنٹی میں پڑتا رہا ہوں کہ ایران بس نیوکلئر ویپن پر پہنچنے والا ہے پہنچنے والا ہے پہنچنے والا ہے پھر اسرائیل اور امریکہ نے اس کے اوپر وہ سٹکس نیٹ وائرس کا حملہ کیا پانچ سال پیچھے کر دیا پھر مجھے لگتا ہے رائیسی صاحب اسلام آباد گئے تھے حالی میں کہنے کے لئے بھئی ہم سے نہیں بنایا جا رہا یہ ہمیں بیچ دو جو فائنل ہے اس کے دس بلین پندرہ بلین دیں گے اور اسی مقرد وہ بدماج جو اپنے آپ کو شریف کہتا ہے وہ بھاگ گیا تھا بیجنگ کہنے کے بھئی ٹائگر دیکھئے ٹیکنالوجی تمہاری ہے میں ایران کو بیچ رہا ہوں انہوں نے کہا بیچ تو پیسے آدھے آدھے بانٹ دیں گے رائیسی صاحب کی اہم رول تھا اسی لئے ان کو راستے سے ہٹا دیا گیا ہے کیا ایران اپنا نیوکلئر ایمبیشن چھوڑ دے گا بلکل نہیں یہ جنگ ابھی اور آگے چلے گی اسرائیل کبھی نہیں سویکار کرے گا کہ اس کو ایکزسٹینشل خطرہ ہو ایران کو نیوکلئر بوم نہیں بنانے دے گا نہ ہی پاکستان اس کو بنانے دے گا یہ تو پاکستان کی اپنی اہمیت کم ہو جائے گی یہ چیس بورڈ ہے سر گیم کھیلا جا رہا ہے بلکل بلکل یعنی یہ پرماڑو کارکرم جو ہے یہ ایک بڑی وجہ ہو سکتا ہے اگر ہم سازش کے اینگل پر بات کرتے ہیں تو اس پورے حادثے کے پیچھے کون یہ درگھٹنا کیسے ہوئی ان تمام سوالوں کے جواب حالانکہ ابھی پختہ طور پر سامنے آئے نہیں ہیں